ہلو ایبریون میں ہوں فیض اور ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل تو دوستو یوٹیوب پر آپ نے بالش کو اوپر ڈیزائن بنتے ہوئے بہت سارا دیکھا ہوگا بہت سارے الگ الگ ڈیزائن بنتے ہیں لوگ کپڑے کو لیا کر کے بناتے ہیں اور بھی بہت سارے الگ الگ طریقے سے لوگ ڈیزائن کو بناتے ہیں پینٹنگ بھی کرتے ہیں لیکن آپ نے ایمبروڈری کا اس طرح کا ویڈیو اپنے یوٹیوب پر بالش کے کبر کے اوپر بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اس لئے میں آپ کو ایک نیا ڈیزائن بنا کر کے دکھانے والا ہوں اس ویڈیو میں ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا اس ڈیزائن کو آپ صرف مسین ایمبروڈری کے ذریعے نہیں بلکہ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہو یعنی جو ہینڈ اسٹیچنگ کے ذریعے جو ایمبروڈری کیا جاتا ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہو اور آپ مشین ایمبروڈری کے ذریعے بھی بنا سکتے ہو اب رہی بات یہ ہے کہ اس کو کپڑے پر کس طریقے سے اتارا جاتا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کو لاشٹ بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا سات آٹھ مینٹ پر اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملنا ہے تو ضرور سیکھے گا دوستو ویڈیو کو ذرا سا بھی اس کی مت کیجئے گا ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہو اس میں نے تین فول بنایا ہے اور دس میں سے دو گلاب ہے اور ایک دوسرا فول ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے میں نے دونوں گلاب کو جو ہے نا ایک ریڈ سے بنا دیا ہوں اور ایک پنک سے بنا دیا ہوں لیکن اس کو بھرنا کیسے ہے وہ آپ کو اس میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے جو ٹاکو کا ڈیریکشن ہے وہ الگ الگ ہونا چاہیے تب ہی آپ کا فول اچھا لگے گا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہو کہ میں ایک پیٹل بنا رہا ہوں اور پھر فریم کو گھما دے رہا ہوں اگر آپ ہاتھ سے بھی بناتے ہونا تب بھی آپ کو ایسے ہی بنانا ہے کہ ایک طرح سے ٹاکہ نہیں لینا ہے آپ کو جس طریقے سے میں گھما گھما کر کے بنا رہا ہوں وہ ایسے آپ کو بنانا ہے بہت اچھا لے گا اور اس سے کیا ہوتا ہے دھاگوں کا ڈیریکشن چینج ہوتا ہے تو پیٹل جو ہے وہ کلیر لگتے ہیں کافی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور یہی جب گلاب آپ بناتے ہونا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کون سے پیٹل کو کس ڈیریکشن میں رکھ کر کے بنانا ہے تب ہی آپ کا گلاب گلاب لے گا ورہا کچھ اور بھی لگ سکتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ بناتے ہو جس طریقے سے میں بنا رہا ہوں تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہو اور ایک اچھا لک دے سکتے ہو گلاب کو باقی آپ تھوڑا سے اس میں چینجز کر کے بھی آپ بنا سکتے ہو لیکن اگر آپ اس ڈیزائن کو بنا رہے ہو تو اس طریقے سے ہی بنائے کافی اچھا لے گا اگر دیکھو ایک میں نے ریڈ کلر سے بنا دیا ہوں اور دوسرا میں نے پنک کلر سے بنا دیا ہوں اس کے ساتھ ہی میں تھوڑے تھوڑے ریڈ کلر اور پنک کلر جو اس کے سائڈوں میں چھوٹے چھوٹے پکتیاں ہیں چھوٹے چھوٹے فول ہے اس میں بھی ایڈ کر دوں گا کیونکہ اگر اس کو سارا کو گرین کر کے بنا دوں گا تو وہ زیادہ اچھا نہیں لے گا اس میں بھی تھوڑا سا فولوں کا رنگ ہونا چاہیے تاکہ اچھا لگتا ہے اس کو میں نے دل شیپ میں بنایا ہے تاکہ آپ اس کو دل شیپ والے جو پلو کے کور ہوتے اس کے اوپر بھی آپ بنا سکتے اس کے اوپر بھی یہ ڈیزائن فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہو میں تیسرا فول بنا رہا ہوں اب دو کو تو میں نے گلاب بنا دیا ہے تو گلاب ریڈ سے بنا دیا ہوں اور ایک تینک سے بنا دیا ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا الگ کلر لے لیا ہوں ایک اورنج لے لیا ہوں اور ایک تھوڑا سا مچٹڈ یلو لے لی ہوں اس طریقے سے دو کلٹ لگا کے آپ کسی بھی پول کو بنا سکتے ہو بہت اچھا لگتا ہے بہت سارے ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے کلٹ کو سٹ کرنا ہے اس لئے آپ میری چاہے تو ایک ایک ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت ساری نئی نئی چیزیں آپ سیکھ سکتے ہو امبروڈری سے ریلیٹڈ بہت ساری میں ویڈیو اس پر بناتا رہتا ہوں اور اگر آپ کو اس ڈیزائن کو سلائی مسین سے بنانا ہے تب ہی اب بنا سکتے ہو سلائی مسین سے کس طریقے سے امبروڈری کیا جاتا ہے اس کے اوپر میں نے یہ والا ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کو جا کر کے ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس طریقے سے کلئر طریقے سے بہت کم ہی ویڈیو ہیں جو یوٹیوب پر ڈالے ہوئے ہیں اس لئے جا کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اب جیسا کہ آپ دیکھ رہو اکثر میں پتیوں میں دو کلر سے بناتا ہوں لیکن یہاں پر میں نے تین کلر لیا ہے دو میں نے بنائے ہیں پتیوں میں جیسا کہ آپ دیکھ رہو اس طرح کے کلر آپ لگاتے ہو پتیوں میں تو بہت اچھے لگتے ہیں اور جو ڈنڈیوں کا کلر اس میں میں نے تھوڑا سا الگ لگا دیا تینوں گرین کلر کے ہی آسپاس کے کلر ہیں مہدی کلر ہے اور یہ کچھ سے اب ان کے انگریزی نام مجھے نہیں پتا ہے باقی آپ دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہو کون کون سے کلر ہیں تو تین کلر میں نے لگایا ہے دنڈیوں میں نے گرین لگا دیا ہے اور باقی پتیوں میں نے دو اور الگ الگ کلر لگا دیا ہے اس طرح سے آپ چھوٹے جیسے ڈیزائن میں اگر دو تین کلر لگا دیتے ہو تو ٹھیک ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بن جاتا ہے زیادہ بڑا ڈیزائن ہو بیٹ کبر کے اوپر ڈیزائن ہو یا پھر اور بہت سارے ڈیزائن ہو تو اس میں بار بار کلر چینج کرنے میں دکھت آتی ہے لیکن آپ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام اگر آپ کرنا چاہیں تو جتنے سارے کلر لگا لیا بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے کیا ہے کہ ہمارے ڈیزائن جو ہے وہ تقریباً بننے والا ہے اور اس میں بھی جو میں نے پھولوں میں کلر لگا ہے اس کو میں یہاں پر جتنے بھی ایک دو کنڈل ہیں ان کو میں الگ الگ کلر میں باٹ دیا ہوں یعنی جو پھولوں کا کلر ہے وہ اس میں لگا دیا ہوں دوستو اگر آپ امبروڈری کو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہو کیونکہ اس چینل پر آپ کو پارٹ ون سے میں نے ابھی تک جتنے سارے ویڈیو آپ دیکھو گے میں نے اس پر بنا رکھیے سیکھنے کے لئے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بہت اچھا رہے گا آپ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہو اب یہاں پہ میں کیا کیا ہوں نیچے میں تو فول ہے اور اوپر میں دل شیپ بنا ہوا اس کو جو میں سیٹ کر رہا تھا تو پہلے دل کا شیپ بنا لیا تھا اور اسی کے نیچے حصے میں میں اس ڈیزائن کو سیٹ کر دیا ہوں دیکھئے انٹرنیٹ پہ تو آپ کو اس طرح کے ڈیزائن مل جائیں گے لیکن اس طرح سے ایمبروڈری کیا ہوا نہیں ملے گا اور اس کو میں نے پورا کاپی نہیں کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ سے پورا کسی فوٹو کو نکال کر اس کو ایسا میں نہیں کیا ہوں کہ انٹرنیٹ سے میں کسی بھی ڈیزائن کو نکال لیا ہوں اور اس کو ڈائریکٹ پورا سیم کا سیم بنا دیا ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں نے پہلے اس کو دل شیپ بنایا ہوں اور اس پہ ڈیزائن کو سیٹ کیا ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میں اس ڈیزائن کو بناتا ہوں کسی بھی ڈیزائن کو نیا ڈیزائن جب میں بناتا ہوں تو میرے سامنے بہت سارے ڈیزائن ہوتے ہیں اس سے کیا ہے کہ آئیڈیا ملتا ہے کہ کون سے پتی کہاں پہ ہونا چاہیے کون سا پھول کہاں پہ اچھا لے گا تو ہمارے سامنے جب بہت الگ الگ طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں تو اس میں ہم کچھ چینج کر کے اس میں کچھ دیکھ کر کے ایک نیا ڈیزائن بنا لیتے ہیں کیونکہ دماغ میں سارے ڈیزائن ایک ساتھ تو نہیں رہتا نا جب بناتے ہیں خاص کر کے جب آپ بنانے بیٹھتے ہو تو بلکل سمجھ میں نہیں آتا ہے کس طریقے سے بنائے جائے اس لئے سامنے کچھ ڈیزائن ہونے چاہیے جب آپ نئے ڈیزائن بنا رہے ہو تو آپ کو بنانے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے اور باقی الفاویٹ میں نے جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو میں نے انٹرنیٹ سے کوپی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت سارے الگ الگ ڈیزائن میں لکھے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے جو آپ کو پسند ہو مجھے یہ اچھا لگا تو میں اس پر بنا دی ہوں حالانکہ میں خود سے بھی وہ لکھ سکتا تھا لیکن مجھے تھوڑا سا زیادہ چلایا کہ تھوڑا سا الگ طریقے سے میں بنا ہوں اس کو تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس طرح کی بہت سارے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہوں اس ڈیزائن کے علاوہ بھی میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو بہت سارے ڈیزائن ملیں گے جیسے تکیہ کبر کے اوپر بیٹ کبر کے اوپر اور بھی بہت سارے الگ الگ ڈیزائن آپ کو ملیں گے بہت نئے نئے ڈیزائن ملیں گے ٹھیک ہے تو ایک بار چینل کا ویڈیو ضرور کر دیجئے گا بہت اچھے اچھے ویڈیو ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اس طرح کی ویڈیو میں اکسٹ ڈالتا رہتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تائنکس فر واشنگ ٹھیک ہے